پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی و نور بصیرہ الحمدللہ الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے جو دین حنیف ہمیں دیا ہے اس دین حنیف میں ہر مسئلے کا حل نازل کیا ہے اور ہر مسئلے کو شریعت کی روشنی میں حل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ شریعت کی روشنی میں ہر مسئلے کو حل کرے ہر بات کا تعین کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہدایات کو سامنے رکھ کر اپنی آئندہ زندگی کا لائحہ عمل تے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فتنوں سے بچنے کا حکم دیا تھا اور آج ہم اسی موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتنے کا معنی بنیادی طور پر کیا ہے اور فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کی دین اور دنیا پر کیا اثر یا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں فتنے کا مطلب بنیادی طور پر آزمائش ہے اور یہ آزمائش انسان پر اس انداز سے بعض اوقت آتی ہے کہ انسان باوجود تمام اپنے حواس کی قائم ہونے کے پھر بھی اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جس کو شریعت نے بار بار بچنے کا حکم دیا ہے کہ اس سے بچیں اور اس کے قریب نہ جائیں ان میں سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جس سے انسان کا دین تباہ و برباد ہو جائے جس سے انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے جس سے اللہ کی شریعت کو بندہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے روح زمین میں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں کہ ایک انسان کسی ایسے عمل کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جس عمل کی بنیاد پر اس نے دین کو ترک کر دیا اس نے شریعت کو ترک کر دیا اس نے اسلام کو ترک کر دیا بنیادی طور پر سب سے بڑا فتنہ ایک انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ شریعت کو چھوڑ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی نشاندہی صحابہ اکرام کو اس انداز سے فرمائی کہ وہ صحابہ اکرام جو فتنوں سے بہت دور رہتے تھے جو ہر اس عمل سے دور رہتے تھے کہ جو ان کی دین کے لیے خرابی کا سبب ہو ان کی دین کی بربادی کا سبب ہو آخرت کی خرابی کا سبب ہو اس سے وہ بہت دور رہتے تھے لیکن اس کے باوجود سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے اور آپ نے مدینہ کے گھروں کو دیکھا اور آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر یہ بات فرمائی کہ میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کی قطروں کی طرح تمہارے گھروں کی اوپر نازل ہو رہے ہیں جس طرح بارش کی قطرے پہ در پہ نازل ہوتے ہیں اور ان کا تسلسل قائم رہتا ہے ایسے ہی فتنے تسلسل کے ساتھ تمہارے اوپر آئیں گے ان فتنوں کی نشاندہی جب آپ نے فرمائی تو کئی صحابہ اکرام ایسے تھے جو انتہائی پریشان ہوئے اور پھر انہوں نے ان فتنوں سے بچنے کی بھرپور کوششیں جاری رکھی کہ کوئی ایسا عمل ہم نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھیں کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ سے دور ہو جائیں شریعت سے دور ہو جائیں اور بعض فتنوں کو اتنا سنگین قرار دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض فتنیں انسان کے اوپر ایسے مسلط ہوتے ہیں کہ جن فتنوں کی بنیاد پر بندہ صبح کو مومن ہوتا ہے شام کو کافر ہو جاتا ہے شام کو مومن ہوتا ہے صبح کو وہ کافر ہو جاتا ہے ملکہ حدیث کی یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا اور اپنے دین کو دنیا کے عوض وہ بیش ڈالے گا اپنے دین کو دنیاوی مفاد کی خاطر وہ بیش ڈالے گا دنیاوی لالج کی خاطر اپنے دین کو برباد کر دے گا یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ ایک انسان مسلمان ہے اہل ایمان سے اس کا تعلق ہے لیکن وہ اتنے فطروں کے اندر مبتلا ہوا کہ اب اس کا ایمان ڈاما ڈول ہو چکا ہے اس کا ایمان دعو پر لگ چکا ہے وہ صبح کو مومن ہے شام کو کافر ہو چکا ہے یا شام کو مومن ہے تو صبح کو وہ کافر ہو چکا ہے ان فطروں سے بچنا انتہائی ضروری ہے کہ انسان ایسے فطروں کی طرف جائے ہی نہ ایسے معاملات کی طرف رخ ہی نہ کرے ایسی طرف نگاہ ہی نہ اٹھائے ایسی طرف دیکھے ہی نہ توجہ ہی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا دین تباہ و برباد ہو جائے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ فتنوں کے اندر جھانکنے والا شخص بھی فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا کوئی اگر پاس ویسے ہی کھڑا ہو گیا وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا فتنوں سے بچنے کا ایسے فتنے جو انسان کے دین کو برباد کر دیں انسان کے آخرت کو برباد کر دیں ان سے بچنے کا شریعت نے ایک بہت بڑا ہمیں فارمولہ دیا ہے اور وہ فارمولہ کیا ہے یاد رکھیں کہ جتنا جو شخص اللہ کے قریب ہوگا جتنا یہ شخص شریعت کا پابند ہوگا اسلام کا پابند ہوگا اتنا ہی وہ فتنوں سے دور رہے گا فتنوں کے دور میں جب ہر طرف فتنے ہوں جب ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے ہوں جب اسلام اور ایمان کے اوپر خطرات مڈلا رہے ہوں جب کچھ پتہ نہ چل رہا ہو کہ کس وقت انسان کا ایمان اس سے سلب کر لیے جائے گا تو اس وقت کتاب و سنت سے چمٹے رہنا یہ شریعت کا حکم ہے شریعت یہ بات اس بات کا تقاضہ کرتی ہے ویسے تو ہر وقت شریعت نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ تم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو جو شخص جتنا بھی کتاب و سنت کو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا اتنا ہی فتنوں سے دور رہے گا لیکن خاص کر ان دو ان ادوار میں جب فتنیں سر اٹھا رہے ہوں جب حق اور باطل کی پہچان مٹتی جا رہی ہو جب حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا جا رہا ہو جب باطل کو حق اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت کر دیا گیا ہو جب بندے کو جائز اور ناجائز میں تمیز کا کوئی دائرہ کار نہ نظر آتا ہو تو ایسے دور میں ان ایام میں خصوصی طور پر وہی شخص ان فتنوں سے پچھ سکتا ہے جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور جتنا جو قرآن و حدیث سے دور رہے گا اتنا ہی وہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے ہوتے آخر کار وہ وقت آئے گا کہ انسان کا ایمان سلم کر لیا جائے گا اس کا ایمان دل سے اٹھا لیا جائے گا اور وہی حدیث مبارکہ اس پر صادق آتی ہے کہ فرمایا کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا اس لیے حکم شریعت کا حضرات صحابہ اکرام کے سامنے تھا اور بعض صحابہ اکرام دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سوال کرتے سوال یہ ہوتا کہ ہمیں اچھائی کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں خیر کے بارے میں آپ بتائیں لیکن ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کا ہمیشہ یہ سوال ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شر کے بارے میں بتائیں فتنوں کے بارے میں بتائیں کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ فتنوں کے متعلق ہمیشہ پوچھتے ہیں لوگ خیر کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ شر کے متعلق سوال کرتے ہیں اس کی کیا بنیادی وجہ ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں شر کے بارے میں اس لیے سوال کرتا ہوں تاکہ میں شر سے اپنے آپ کو بچا لوں جتنے شر ہیں جتنے فتنے ہیں ان فتنوں کو ان سے میں اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بچا لوں جہاں فتنہ ہے جو ایسی بات ہے جس سے میرا دین خراب ہو سکتا ہے جس سے میرا دین ڈوب سکتا ہے جس سے میری آخرت برباد ہو سکتی ہے جس سے میری آخرت دعو پر لگ سکتی ہے جس سے میرا رب نراز ہو سکتا ہے اس عمل سے بہرحال ہر صورت میں دور رہنا چاہیے تو صحابی کا یہی سوال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ شر کیا ہے تو آپ نے جب اس صحابی کو شر کے بارے میں بتلایا فتنوں کے بارے میں بتلایا تو صحابی پوری زندگی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے رہیں تو فتنوں سے محفوظ رہنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے فتنوں سے وہ قرآن و سنت کی چھتری ہے وہ قرآن و حدیث ہے وہ دین کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق باللہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا التزام ہے جتنا ہم اسلام کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھیں گے اتنا ہی ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور جتنا ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ کم ہوگا اتنا ہی ہم اسی ہی کی بقدر ہم فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے آئے دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دین کے نام پر بے پناہ فتنیں موجود ہیں آج آپ نہیں سوچ سکتے کہ آج جو شخص آپ کے سامنے بیٹھ کر دین کو بیان کر رہا ہے دین کی بات کر رہا ہے یہ آیا جو کچھ بیان کر رہا ہے جو دین کی باتیں یہ کر رہا ہے یہ واقعتاں دین ہیں بھی یا نہیں ہیں چہرہ بھی دین والا ہے تعارف بھی دین والا ہے دین ہی کی بنیاد پر وہ جمع ہے دین ہی کی بات کر رہا ہے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ایسے فتنوں کا دور ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ حقیقت میں بات کرنے والا شخص اس کا معاملہ دین کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے لیکن دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں دین کے لیے بہت بڑا اس کو نام بھی اور لقب بھی دے دیا گیا ہے اس بنیاد پر ہمیں صرف افراد کو نہیں دیکھنا ہمیں صرف افراد کو نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ دین بیان کر رہا ہے فتنوں کے اس دور میں ہمیں کتاب السنت جو ہمارے پاس موجود ہے عملی صورت میں موجود ہے رب کا قرآن موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے زخائر موجود ہیں آپ کی سنتوں کے زخیریں موجود ہیں اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے کہ وہاں پر ہمارے لیے کیا احکامات ہیں قرآن ہمارے لیے کیا اس معاملے میں رہنمائی کرتا ہے احادیث مبارکہ ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتی ہیں اس موقع کو ہم نے کس انداز سے گزارنا ہے کس طریقے سے ہم نے اس موقع سے گزرنا ہے تو جب یہ باتیں ہمارے ملحوظے خاتر ہوں گی ہمارے سامنے ہوں گی کہ ہم نے بس قرآن و حدیث پر پابند رہنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم نے مقدم رکھنا ہے ہر معاملے میں پسند میں نا پسند میں صوبو شام میں عبادات میں معاملات میں کردار میں اٹھنے بیٹھنے میں کھانے پینے میں چلنے پھرنے میں ہر چیز میں ہم نے شریعت کو اسلام کو جب مقدم رکھیں گے اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہم فتنوں سے اتنے ہی دور رہیں گے یاد رکھیں ہمیشہ وہ لوگ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں جو شریعت سے دور ہوتے ہیں شریعت سے دوری ہی سب سے بڑا فتنہ ہے اسلام سے دوری ہی سب سے بڑا فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں آپ نے بے شمار فتنوں کا تذکرہ کیا لیکن اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر مجھے جو سب سے بڑا فتنہ نظر آ رہا ہے وہ ان گمراہ لوگوں کا ہے جو لوگوں کو اپنے بیانات سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے آئمت المظلین حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں سے خدشہ ہے جو اپنے آپ کو آئمہ بنا کر پیش کرتے ہیں رہنوا بنا کر پیش کرتے ہیں مقتدہ بنا کر پیش کرتے ہیں جو دین کے بہت بڑے دعوے دار ہیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے گمراہی لوگوں کے سامنے گمراہی کی باتیں پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے نہیں اٹھائے گا کہ علم بالکل لوگوں کے دلوں سے اٹھا لیا جائے یا ایسے بھی نہیں ہوگا کہ علم کتابوں سے ختم کر دیا جائے قرآن کے حروف غیب ہو جائیں احادیث مبارکہ کے حروف غیب ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہوگا قیامت تک ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کے حروف ہی غیب کر دیا جائیں کتابوں کے اندر احادیث موجود ہیں ہوگا کیا فرمایا جب اللہ تعالی لوگوں سے بھلائی کے علادہ ختم کریں گے پھر کیا ہوگا اللہ تعالی علماء حق کو اٹھا لے گا علماء حق اٹھنا شروع کر دیں گے نیک دیندار اچھے لوگ وہ دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور جب دیندار لوگ نیک لوگ اچھے علماء علماء حق جب دنیا سے اٹھنا شروع ہوں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائیں گے پیچھے وہ لوگ رہیں گے جو جاہل ہوں گے جب علماء باقی نہیں رہیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ انسان ایک جاہل انسان کو اپنا دین کا رہنما بنا لیں جس کو دین کے ساتھ کوئی سروکار نہیں جو دین کا پابند نہیں جو شریعت کا پابند نہیں جس کی دعوت دین کے لیے نہیں اس کو بندہ دین کا رہنما بنا لے کہ یہ میرا دین کا رہنما ہے یہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فتنہ ہے اس لیے فرمایا کہ جب علماء حق اٹھیں گے تو پھر ایسے لوگ دنیا کے اندر ہوں گے کہ جو بغیر علم کے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے جو ان کی پیچھے چلنے والے متبعین ہیں ان کو بھی گمراہ کر دیں گے یاد رکھیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم ترین فارمولہ ہے وہ ہر دور میں ایک ہی فارمولہ رہا ہے چودہ سو سال پہلے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بات بتلا دی آپ نے فرمایا ترک تو فیقم امرائن لَن تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کبھی گمراہ فتنوں کے اندر پڑے ہی نہیں سکتے ان دو چیزوں کو جب مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ ہی تمہارے قریب نہیں آسکتی وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا اس کے رسول کی سنت ہے یہ دو چیزیں جب ہمارے پاس ہیں اور قیامت تک یہ دنیا کے اندر رہنی ہیں تو انہی دو چیزوں کو ہمیں اوڑنا بچھونا بنانا پڑے گا کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو معیشت ہو معاشرت ہو نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو حج ہو جہاد ہو اخلاقیات ہو کردار ہو معاملات ہو کوئی بھی معاملہ ہو ہم نے قرآن و سنت سے قرآن و حدیث سے ہم نے رہنمائی لینی ہے جب تک ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے جب تک ہم اپنا مقتداء پیشواء رہنماء ہم قرآن و سنت کو رکھیں گے ہم گمراہ نہیں ہو سکتے فتنوں کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے اور جب ہم ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیں گے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں گے جب ہماری زنگی سے یہ دو چیزیں نکل جائیں گی اور پھر ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پر جب چل پڑیں گے تو پھر ہم فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور سب سے بڑا فتنہ انسان کے لیے وہی ہے کہ جس سے انسان کا دین تباہ و برباد ہو جائے جس سے انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے جس سے انسان کا دین اس سے چھوڑ جائے اس کے ہاتھوں سے نکل جائے میری یہی گزارش اور التماس ہے کہ فتنوں کے اس دور میں جہاں ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے ہیں جہاں باطل کو حق بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جہاں ناجائز کو جائز بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے جہاں پر شرک و بدد کو دین اسلام کا نام دیا جا رہا ہے وہاں پر ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی چھتری کی نیچے اس سائے کے نیچے ہم اپنے آپ کو کھڑا رکھیں کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں جتنا مضبوط رشتہ ہمارا قرآن و سنت کے ساتھ ہوگا اتنا ہی ہم فتنوں سے دور رہیں گے اللہ اور اس کی رحمتوں کے قریب ہوں گے اللہ مجھے اور آپ کو فتنوں کے اس دور میں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرہ پیغام ٹی وی